آج اس موضوع پہ بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ آپ کو پاکستان کے مین سٹریم ستر اسی چینلز کے اوپر مین سٹریم صحافیوں کے یوٹیوب چینلز کے اوپر مین سٹریم ویب سائٹس کے اوپر اور مین سٹریم سوشل میڈیا سپیسز کے اوپر کوئی ایک بھی کومنٹری ایک بھی ویڈیو نہیں ملے گی اس کی وجہ دو ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع کا اس ٹاپک کا تعلق ہے گلگت بلتستان سے جہاں ہر سال ہم جاتے ہیں ریلز بنانے کے لیے چیک ان کرنے کے لیے بوٹنگ کرنے کے لیے ماؤنٹینئرنگ کرنے کے لیے ٹرپ کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے وہاں کے لوکل لوگوں کے مسائل تو ہمارے مسائل نہیں ہیں وہ بھاڑے میں جائیں دوسرے کو ماریں ہمیں کی اٹنشن ہیم کیوں بات کریں اس کے اوپر اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو انجوائے کرنا واپس آ جانا ہے اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے ان سے تو بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ یہ کراچی دہور اسلامباد کا ایشو نہیں ہے نمبر دو اس ایشو پہ بات لوگ نہیں کرتے جو کہ انپاپولر ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پھر وہی اشر ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے ٹوٹر کے اوپر ٹرینڈ چلتے ہیں فیس بک کے اوپر چلتے ہیں گالیاں دی جاتی ہیں کہا جاتا ہے بیرونی طاقتوں کے عالی اکار ہیں کہا جاتا ہے ڈیپ سٹیٹ نے چھوڑے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ فتوے بازی کرو ان کے اوپر تو اس سب کو فیس کرنے کے باوجود ہم یہی کہیں گے کہ بات وہ کرنی چاہیے جو مین سٹیم ڈسکورس میں نہ ہو رہی ہے اوہ دروائز کیا فائدہ ایدر بھاشن دینے کا آپ سب کو کوئی بھی نہیں پھر تو آپ وہی ٹی وی کھول کے دیکھ لیں آپ کو مل جائے گا روز کا جو پکا کے دیا جا رہا ہے تو ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے کہ آج سے ایک ہفتے پہلے سکردو کے ایک لوکل شیعہ کلیرک ہے شیخ باکر الحسینی جو بڑے پاپولر ہیں وہاں پہ شیعہ کمیونٹی کے اندر کیونکہ بہت سی ریلیف ایفرٹس میں بھی وہ حصہ لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ فریش وارٹر کا جو مسئلہ ہے سکردو کے اندر پینے کے صاف پانی کا اس کو حل کرنے کے لیے کچھ پروگرامز کو لیڈ کر رہے ہیں ریسنٹ سینٹ میں لیجسلیشن جو ہوتی ہے اب وہ قانون سازی کیا ہے اس کو میں بلکل ڈیبیٹ کا حصہ نہیں بناوں گا نہ میرا مقصد سیکٹیرین ڈیبیٹ کو انسٹیگیٹ کرنا ہے نہ سیکٹیرین وائلنس کو اگریویٹ کرنا ہے اور نہ مذہبی بحث تو بلکل بھی نہیں ہے لیکن آپ کو صرف کنیکٹ کر کے بتا رہا ہوں کہ ٹرن اف ایونٹس کیا ہوا تو سینٹ سے ایک بل پاس ہوتا ہے جس کے بعد اس بل کے تحت شیخ باکر الہسینی پہ ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کے بعد کیا ہوتا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے بلاسیمی کی ہے اب یہ سارا کچھ کب ہو رہا ہے آپ یہ دیکھئے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جڑا مولا واقعے کے ہونے کے دس دن بعد جس پر آئی جی پنجاب صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی طاقتیں انوالڈ تھیں اصل میں ہمیں پتا چل گیا دوبارہ یہ مسائل نہیں ہوں گے اور اب یہ مسئلہ آپ کے سامنے جو پیش کرنا لگا ہوں اس کی آپ سیریسنس کو سوچ کے حیران ہو جائیں گے کہ ہم کس نہج پہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پورا خطہ کتنے قریب ہے میس وائلنس کے اور ہمارا میڈیا اس پہ بات ہی نہیں کر رہا نہ کوئی بولنے دے رہا ہے تو ہوتا ہے اس طرح سے کہ ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کے درج ہونے کے بعد چلاس اور دیامر کا جو ریجن ہے جہاں تھوڑی شیعہ کمیونٹی سے ہٹ کے جو سنی مجورٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے آپ کو اس کے علاوہ آپ پر کوئستان کا جو علاقہ ہے وہاں احتجاز شروع ہو جاتا ہے لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں باکرالحسینی کو گرفتار کرو ادروائز وی آر نوٹ گوئنٹ گو ہوم یہ سڑکیں ہم بلوک رکھیں گے اس کے بعد کراکرم ہائیوے کو بلوک کر دیتے ہیں اور بابوسر روڈ کو بلوک کر دیا جاتا ہے اسطور روڈ بھی بلوک ہو جاتی ہے اس کے رسپانس میں تو ایک طرف دھرنے شروع ہو جاتے ہیں باکرالحسینی کے ارسٹ کے لیے اور دوسری طرف سکردو کے اندر یا دوسرے علاقے جہاں پہ ایک مجورٹی شیعہ کمیونٹی کی ہم دیکھتے ہیں وہ بھی باہر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گرفتار کر کے دکھائیں اب آپ ڈائنائمکس دیکھیں کہ 39% شیعہز ہیں کلکل بلتستان کے اندر اور 27% تقریباً سنیز ہیں 18% اسماعیلیز ہیں اس ڈسپارٹی کے ساتھ اگر احتجاج آمنے سامنے عوام آ چکی ہے جس میں میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں جو آپ کو نہیں دکھائی جاتی ہیں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک قدم کی دوری پہ ہیں میس وائلنس کے اور تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ اس خطے میں پہلی بار نہیں ہو رہا تمام بیماریوں کے یہ جڑ ہے پاکستان کی زیاو لکھ صاحب اس دور میں یہ شروع ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا 1988 کے اندر چار سو شیعہ افراد کا قتل کیا گیا تھا جینو سائیڈ جس کو کہتے ہیں اور وہ زیاو صاحب کی قانون سازیوں کے بعد ہوا اور اس میں یہ ہوا کہ وہ بستیوں کی بستیاں کاٹ دیں انہوں نے اس کے علاوہ بھی دیگر واقعات 2012 کے اندر ہوئے جس میں بسوں سے اتار کے ظاہرین کو مارا تقریباً 60 casualties 2012 میں ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو reactionary forces بنی تھیں زیا کے دور کی قانون سازیوں کے نتیجے میں جس میں سپاہ صاحبہ سے لڑنے کے لیے TNFJ تحریک نفاظ فقہ جعفریہ بنی اس کے علاوہ سپاہ محمد بنی اس سے جو tensions تھیں وہ گلگل تک پہنچ گئیں جو کہ میجرلی ایک peaceful خطہ تھا لیکن چھوڑا نہیں ہم نے کیونکہ چھوڑنا تو نہیں ہے ہر ایک کو ہم نے وہی بنانا ہے جو کہ ہم خود ہیں اور کوشش پوری کرنی ہے کہ ہر peaceful community کو بھی ریڈیکلائز کرنے پہ مجبور کر دیں وہ بھی یہ سوچ لیں کہ ہم سے اب کوئی اور solution نہیں نکل رہا اور ان rallyوں کے اندر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو وہاں پہ اعتجاج اس وقت ہو رہا ہے اس کردو کے اندر اور جگہوں پہ وہاں پہ نعرے کیا لگ رہے ہیں کہ پھر کارگل کھول دیں آپ اگر آپ نے یہ کرنا ہے ہمارے ساتھ آپ کارگل کھول دیں پھر تو اس کے بعد اب تک جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ tourist پھز جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے دھرنا ختم ہوئے دوبارہ شروع ہو گیا وہاں flights disrupt ہو چکی ہیں وہاں پہ transport نہیں چل رہی وہاں پہ tourism بند پڑا ہوا ہے اور آپ دنیا بھر کو یہ بیچتے ہیں کہ یہ خطہ ہمارے پاس ہے جہاں پہ tourism کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئیں گے اور ان کے عوام کے ساتھ آپ یہ کرتے ہیں صرف اگر ہم وزیرستان کی بات کریں دیگر علاقوں کی بات کریں تو وہاں بھی minerals تو وہاں پہ جو وسائل پڑے ہیں وہ ہمیں بہت پیارے لگتے ہیں گوادر کی بات کریں تو deep sea port بڑا پیارا لگتا ہے stadium بڑا پیارا لگتا ہے لیکن گوادر کی بات کرنی ہو بلوجستان کی بات کرنی ہو ایکس فاٹا کی بات کرنی ہو یا گلگت کی بات کرنی ہو یہ تمام خوبصورتیاں دنیا کو بیچنے کے بعد وہاں کے مقامی افراد کے مسائل سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہم نے وہ solve کرنے ہیں وہ چاہے اتجاج کریں ایک دوسرے کو مرنے مارنے پہ آ جائیں وہاں پہ ہم law enforcement نہیں کر سکتے وہاں پہ ان کو justice نہیں provide کر سکتے اب یہ لاکھوں لوگ جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ایک قدم دور ہیں sectarian violence سے دونوں طرف سے نعرے بازی ہو رہی ہے دونوں طرف سے اشتیال انگیزی جو ہے وہ اس کو face کرنا پڑ رہا ہے عام عوام کو اور پریشان کون ہے وہاں student فسے میں ہیں وہاں tourist فسے میں ہیں وہاں ہزار قسم کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں راشننگ نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کا سامان نہیں پہنچ رہا کیونکہ وہ اور صوبوں کے اوپر depend کرتا ہے discourse میں ہے ہی نہیں debate ہی نہیں اور ہی بات ہی نہیں اور ہی کسی کو علم ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے وہاں پہ تو تقریباً ایک سال میں پچیس لاکھ tourist گلگت جاتا ہے تقریباً پانچ سو ملین کا آپ revenue کماتے ہیں اور آپ اس کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں اور کر کیا رہے ہیں وہاں پہ تو repeatedly ہم نے اس طرح کی sectarian tensions کو solve کرنے کی بجائے اور خراب کی ہے وہاں کے جا کے عوام سے آپ پوچھیں جو شیعہ community کے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی زمینیں ان کو کیوں بیچنی پڑتی ہیں زمینیں خریدنے کا پروگرام کیسے بن گیا میری پچھلی ویڈیو گلگت کے اوپر جو میں نے پچھلے سال بنائی وہ دیکھ لیجئے آپ خالصہ سرکار سے لے کے آج تک کی تاریخ بتائی ہے اس کو repeat کرنا مقصد نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد صرف یہ ہے کہ اصل پاکستان جو کہ پنجاب کے ایک دو شہر اور کراچی کسی عدتک اور اسلام آباد ہے اس کے عوام کو پتا چلے کہ اتنے بڑے خطے کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں لوگوں کے گلے سوکے ہیں کہ کسی بھی وقت ہمارے گھروں میں گس کے اگر وائلنس شروع ہو گیا کون بچائے گا ہمیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کارگل کی جنگ میں اپنے بچوں کو مروائیہ وہاں بھیج کے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کی فرنٹ لائنز میں جا کے شہادتیں پیش کی ہیں اور جب وہ ولنریبل ہیں تو ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی نہیں آرہا نگوسییشن ہوتی ہے لیکن اس کا کیا فائدہ اگر پیچھے سے میلہ فائیڈی انٹینشن ہے پنجاب کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں اس کے اوپر آئی جی پنجاب صاحب کہتے ہیں بیرونی طاقت اصل میں تھی پیچھے جڑا والا واقع کے پیچھے کرسٹنز کے چرچز اصل میں بیرونی طاقت نے جلائے ہیں یہ جواب دیئے ہیں انہوں نے اور کہا ہے کہ آئندہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمیں پتہ چل گئے کون کنسپیرٹوریلی یہ سارا کچھ کروارہا تھا ہر چیز میں سازش اس کے اندر بھی یقیناً سازش نکلے گی اب کہیں گے میں بھی سازش کر رہا ہوں جو اس کی بات کرے گا آپ یہ ویڈیو شیئر کریں گے آپ بھی سازش کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ وہاں کے لوکل کمیونٹی کے مسائل حل کیے جائیں فورسٹ سیٹلمنٹ کو بند کریں اس طرح کے نازک معاملات کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے سے پہلے بیٹھ کے ڈیلیبریشن کی کوشش کریں کیونکہ وائلنس کو روکنا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور اس ویڈیو کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اس تمام مسئلے کو مینسٹریم ڈسکورس میں لائے جائے آپ اگری کریں ڈس اگری کریں آپ کا رائٹ ہے بٹ بات کریں اس کے اوپر تاکہ لوگوں کو ہوش آئے کہ ہم کتنے قریب پہنچے ہوئے ہیں ایک پورے خطے میں خون بہا دیکھتے ہوئے جو وہاں ہو سکتا ہے اس کو روکنے کے لیے بات کرنی پڑے گی اس کو ڈسکورس کا حصہ بنانا پڑے گا اور ساتھ ساتھ آواز بلند کرنی پڑے گی کہ وہاں پر پروٹیکشن دی جائے لوکل کمیونٹی کو اور ان کا مسئلہ جو ہے وہ پیس فلی ریزولف کروائے جائے تاکہ ٹورسٹ وہاں سے نکل سکیں جن سٹوڈنٹس کی کلاسز نہیں ہو رہی وہاں پہ جو سکولز بند کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس تمام تر حالات کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے ٹیمپریچر کو نیچے لائے جائے تاکہ وہاں زندگی بحال ہو سکے اور 1988 کے واقعات دوبارہ نہ ہوں شکریہ